الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہی وصحبہی ومن تبعہم بحسان للعیم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَنْ تَخْشَا قُرُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَضَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يُكُونُوا كَالَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُهُ حَتَّى فَتَالَ عَلَيْهِمْ رَمَدُوا فَقَصَدْ قُرُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِتُو یا عباد اللہ عجب سرائے ہے دنیا کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے میں توڑے سامنے جوڑا شیر پڑھے ہے سورہ الحدیدی حد پڑی حدہ بیان کرنا مگر اس پاروں میں سال پچھے نظر تسی مارو کہ کنے لوگ جڑے ہو رمضان المبارک نہیں بیٹھ سکی سال کے اندر اندر ہی چڑھ جائے عجب سرائے ہے دنیا کہ جسم شام و سہر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے کوئی آ رہا ہے سراج کوئی جا رہا ہے یعنی چاند دن پہلا بڑے پرانے دوست مخلص محبت حافظ محمد سلیمان اللہ تعالیٰ عنہ ترحمت کے رحفات ہو گر گیا کارچ پچے ڈانٹ رہا دو گھے لتاں ٹوٹ گئی ہیں پھر کئی دیر تو مسئل نہ آسکے ورنہ وہ ناگاری سے کر دے پورے شایر جنر مرتے اعتماد سے بحضیس دی چھانبین آخری میری گل مندیس فات ہو گئے یعنی چھوڑے جن پہلا اعتماد سے بھی خالی ہے اتنے اپنے دوست اتاوالحق جو ہر جمعہ ہوں دے وہ بیمار ہو گئے انہوں نے پیغام آیا میں پتہ نہیں سارا رمضان بھی مسئل چاہ سکایا اس سے میرے پائی یہ دنیا کوئی دل لگاؤں دی جگہ نہیں مولانا سناواللہ رحمت اللہ اپنی تفسیر قرآن دے اندر کتنی بار شیر نے در آیا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں اتی ایسی تماشا نہیں بیکھ رہے اکھاں کھول کر رہی ہے ہر وقت تے ساری اکھاں شرما پہنڈی ہے کہ تو کلے تن دیانے لگیا کس طرح ساتھی تو رہ جان دے اور تیرہ بھی کوئی پتہ نہیں تو اکدوں اس دنیا تو چلا جائیں ایران دندر ملک و شعراء خاکانی بہت لمبی نظر لکھی جلے جان رات علا خاکانی ہے مسکین چے بندی دل دریں دنیا کہ تا چشم زنی برہم نائی بینی نا بینی اس دنیا خاکانی مسکین تو کیوں تیرے لگاؤنا کہ آکھ چمکن تو باز بیخنا خلا نہیں رہا خلا نہیں رہا یہ جنیا سانوے چلا ملکی ہے ورنہ پوری دنیا جو چلا ہوئے تو ان دی مرضی ہے غام ناری کہ دنیا جا رہی ہے ہر وقت اس دیانے لوگ چھڑ رہے مگر بڑے افسوس ہی کہلے کہ انسان جڑانا جن میں شاید دی مکھی ہے اس طرح پسیا نیک لوگ چڑ رہے ہیں اندہ حال ہے بھی وہ عام کرنا چاہیے بات تو سکھ لیں گے کوئی شخص جا رہا سی ایک آدمی سنگ چلے بیچ رہا وہ اپنی بولی چاندہ سی اچھے سنگ ترے آواز دے رہا سی میرے کو اچھے سنگ چلے بردوز مال اچھے سنگ چلے کوئی خدا دا نیک بندہ سی بے ہوش ہو کے ٹکیا بڑا رویا لوگوں نے آکھا یارتے نوں کی لببہ انہیں آکھا تو ہی سمجھے جو آندہ اچھے سنگ ترے کسے اچھے سنگ لگ جائے آدمی کسے نیک بھی سو بچ بید ہے اچھے انہوں دوست بنا جائے کہ تر جاندہ وہ سبزی فروش اپنا اچھے سنگ چلے کہہ رہا کہ خدا دا نیک بندہ اچھے سنگ ترے اچھے انہوں سے سنگ رہا جاندہ وہ تر جاندہ میرا پارو جاندہ اس پارو میرے پراہ و عزیزو بڑی میری چوڑی خوشکسمتی ہے اب اپسانوں زندگی سے رمضان اللہ مبارک نصیب ہو گیا دروازے کھول گیا توبہ دے اللہ آوازان دے رہا بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا گر کافر ہو گبر ہو بدپرستی باز آسمان تو ہر وقت اعلان ہو رہا کہ ہٹ جا ہٹ جا چھٹ جائے نا برے کمانوں تو کافر ہے تو آنکھ پوچھو نہ رہا تو بدپرستے کچھ رہا چھٹ جائے ہی درگ ہے ماہ درگ ہے نومی دین ہے ست بار اگر توبہ اشکستی بازا اور میرا دروازہ تکے دین وڑا نہیں تو سو وری بھی توبہ توڑ چکا تھا آجا میں نہیں کہنا گئی نہیں ورکن تو بازا گئی اہو جا رب عام مہینہ مکر کرے اپنی کتاب تو اپنے رسول کے ذریعے سانو منادی قرابے کہ دروازہ کھول گیا دوڑو پھر خفرت کی چیز ہے بڑی بدکسمتی سمجھو بدبختی ہے اے دین ایسے ہی ہے بے آدمی ساغب قیر الخیرات ایک دنے تو اگے نکلو خیرات کرنی نمازان پڑھنی ذکر کرنے روزے رکھنے ہر شہج چارہ کرو میں دوسرے نوں ہرا جاں انہاں تو اگے نکل جاں جنت دی طرف دوڑو اسی چھوٹے ہندے سن دے رہے گال بڑی پیاری ہندی بھی ہے یہ ہندے لوگ کدھوں اٹھ دے چڑیاں دا بڑنا ککرانیاں بھانگاں سن دے کوئی اٹھ نو مجھے تک بھی ستے رہے گئے انہاں کدھوں پتا ہوئے مرگ ساہر جڑا کدھوں روندہ ہے اور چڑیاں کدھوں بول دییاں مگر کیا نوڑے اللہ دے مدنے آکیاں چڑیاں بول گئنیاں تینو غافرہ جاگنا آئی تو چڑیاں میں آواز دیتی بے راج لنگی ہے پاگلا ہونے یوٹ کرو مگرے ستا رہا چڑیاں بول گئنیاں تینو غافرہ جاگنا آئی بڑا حکیم بڑا دانا حکیم عمر الخیان ہے فرسوی ہے ریاضی جان ہے شاعر ہے میں انہوں تو انواعودا جئے سنے آجے تسی بہتِ دو سہر تا وقت سندا جن کرندہ جن کرندا ککر بولنا شروع کرتے پرنڈے اس وے بولتے دانی ہنگام سپیدہ آدم خروض ہے خروض ہے سہری دانی کی ترا ہمی کنا نوہا کرے تسی یہی سمجھ دے ککر بولیا ما تم کردہ رو رہے آسوے ہنگام سپیدہ دم خطوصے ساری جنہوں پہ پھٹندا وقت ہوں دا جنہوں پہ پھٹندا وقت ہوں دا جنہوں پہ پھٹندا وقت ہوں دا مرگ دانی کے چراہ ہمیں کناتا ہوں جنہوں سمجھ ہوں دیئے جنہوں نے نوحہ کیوں شروع کرتا وہ کشنی پڑھ رہے روندہ کیسے کالتے روندہ یعنی کے نموداندہ درائینہ صبح کازمر شبہ گزستتو بے خبر پہ پھٹتی جنہوں نے نظر آجندہ پاگل انسان بھی ایک رات گزر گئی ہے مگرے کافل تیار یعنی کے عمر سے ایک رات کٹ گئی ہے مگرے کوئی اکھر نہیں کرتا پیس تو میرے پراؤں چڑیاں بول دیا سنو دپاگے ککر روندے سنو ہر شاہد آئی دے رہی ہے دنیا چھٹ جانی ہوں کش کر نیکی کر جنی تیرے کام آوے برنہ سارا کچھ کٹھا کر لیں گا قارون بن دیں گا زمین دے خزانے چرکوا کی ہوگا چھٹ کے ٹورزہ ہوئیں گا دوسرے مگروں لردے چکڑے رہنگے تینوں کا کھنا لبو گا اولٹا ہوں تیرلی ساپ بان جانگے دوزخزی آکھ بان جانگے پہوزہ پھریں گا تو ایک قرآن مجید دی ہے جنی اللہ پاک نے اس ورح ساری صرف چار سال ہوئے اسی لوگوں نے مسلمان ہویا تو حضرت ابن مسعود رضی نے فرمان دے اس ورح رب نے اور اسی سارے جنہوں بیکھنا لگ پہ ہے کہ یار ساڑھا بھی یہ حال ہو گیا کہ رب نے کہنا پیا وفی سیئے مسلمان نے ابن مسعود انقالا ما کانا بینا اسلامنا و بینا ناتا بناللہ بیاضل آیا رمیان للذین آمنون تخشاکم لذکر اللہ اللہ رباسلی صرف چار سال ہوئے سے اسلام تیلے اللہ نے ڈانٹ دیتی تو کدھوں وقت ہونا جسی خدازہ کلام سن کے تیلہ تیلہ ذکر سن کے دھر جاؤ تو اڈے دیل کام بجان آجے وقت نہیں آیا آجے تو اڈے چھانے ہیں وقت آرام یا نہیں وہ کدھوں وقت ہوں کدھوں سمجھنا تسی بینا نہیں آیا آجے تسی کہ تو اڈے دیل دیدے واللہ ذکر پاروں سے جو کلام خدا نے اتارا انہوں سن کے لرز جان کام بجان ورائکونک اللذین اوتر کتابہ من قبل تیوہ منہ ونگونا ہو جائے جنہوں تو اڈے تو پہلا میں میں کتابہ دیتی ہیں وہ بھی بڑے بڑے عالم سی فتار علیہ مرمز مگر جو وقت لنگ لمح ہو گیا کافی مدت ہو گی کتابنوں قصد کرو پڑھن پڑھن رہ گیا ختم ہندے رہے شبینے ہندے رہے دیلوں نے سخت ہو گیا کوئی اس کے لامدانوں تیاثر نہیں ہوایا کسے نے توبہ نہیں کی کی کوئی باد نہیں ہے وہ کسی رمہ منہ فاسقوں اور زیادہ انہوں چاو فاسق سے بلکار ندین میں فیصد بھی کہنا ہے زیادتی ہے ہزاراں چک گنوں کنے ہیں گنوں خیال ہے کہ قرآن اتر رہا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے آیا ساڑھے کرتو کی ساڑھی کمائیاں کی ساڑھا ملنا جننا کی ساڑھی عزالتنا پگاں بان کے چاہدی تو رہے پھر رہے گوائی دونی نمبر دار دیو پیسے نہ جانے نہ مجھے مہگوائی دے وکیروں نے نال بیٹھے تو اے امت میری اللہ پاک اللہ دیو سنینا کیا یہ اللہ پاک نہیں یا کہہ توبہ کرو الہم یعنی عجیب ہیڑا نہیں آیا ستے پہنے قدو وقت ہوں نہ کہ جسی خدا دا کرام سن کے در جب کئی لوگ رہے ہیں بہت توبہ کی سچے دلون طائب ہو گئے آج جونا جو چند مندین اللہ ذکر طائبین گئی کہ کس طرح توبہ کی کس طرح گناہ چھٹ گئے مگر مر نہیں سی گئے دل پتھر نہیں سی گئے جے ساہ ہے گا سی جان ہے گی سی دل سنے آج جو سے بھی کم گئے دل پانی ہو گیا اکھاں جو آنسو بھے برے زشک ندامت کے نامہ آئے سیا باب جیدہ تبانشو ستو دس سیسے بھا میرے پراہ میرا عرطہ دے آج اگر نامہ آمال میرے یہاں پینا سن دییاں جو ماں سو نا جان دیئے اگر کارے بھی ہو چکے دفتر کہ برمایق کامتے چھوٹا جائی ہے اکھ جو یہ تو کامل ہے ایک دو آنسو بھا دے کر لے ہاں بہ کے سوچ پہ کیتا کی ہے خدا دے سامنے کی بڑھوں گا دوائینی مخلوبے کھوڑی پہ یہ زنا کر رہا فلم چر رہی ہو یہ چوری کر رہا یہ چھوٹ بور رہا یہ کٹ تو رہا برے زشک ندامت ہونے کوئی راجی کہ افسوس اور شرم ساری دانسو بھا دے کہ نامہ آئے سیا پھر کارے دفتری جڑے نا بہا بے جی اللہ پاک نے آپی رستہ رکھ لیا دے او دنوں کترہ آنسو ندامت دا کٹ او دنوں موافیدہ کلمہ استغفراللہ کہہ دے کام صاف ہو جارا بلکل پاک ہو جارا کہ جے تو بے خدا کہ بدل کارا ہوندہ شائر ہر گل اللہ نے انہوں نے بصیرت دیکھتی کارا بدل ہوندہ پانی دا پڑھے ہوندہ جو برد ہوندہ چٹا ہوندہ انہوں نے جس طرح کارے بدل نوں بارس فیاد کردن دینا اس اتنا کچھو پانی بھوندار گناہ نیکیاں بڑھے بیلکل توہتے جاندے پڑھا چٹا ہو جاندہ صرف ضرورتے جی سوچے بے رب دی جار یہ تو کوئی شاہ چھپی نہیں دنیا جو توکھے دے سکنا بہانے بنا سکنا بڑے بڑے تر کو فتحے ہونگے مگر رب دے سامنے کی کھڑے دنے زبان جلی یہ بند کردن موزے سیر لگا دنیا تہتھاں پر انہوں اکنا انہوں نہیں میں بلنٹو سی گل کر کی توڑنا کیتا ہے ہر ہر شاہ سامنے آجڑی پلے کی ہوکا تیرے پہ تو نیک لوگ کم گئے ڈر گئے توبہ کیتی اس توے اے جڑی میں توڑے سامنے پڑی میں انہوں توانوں جگہوں دی پہ کدوں پیرا ہونا اسی کدوں سامنے وقت تک واجنا دے مک جنی ہے مورد پہ روندے پیرو گے وعمل خزیل ابن عیاض اے دو سو ایک ونجا صفح تفصیل کرتوی ہے ستار وانجوزے سورہ حدیث خزیل ابن عیاض اپنے وقت دا بدنام کرین آدمی ڈاکوان دا جتھا بدماشیاں کرنیاں کافلے لٹنے وعمل خزیل ابن عیاض ہون بہت بڑا امام ہے بہت بڑا ولی ہے حدیث دے اندر فقہ دے اندر بڑا درجہ دا مالک ہے توبہ کا جنہ نصیب ہے ڈاکو بدناماش آدمی وعمل خزیل ابن عیاض ان فقانا ساو توبہ تھی انو عاشقہ جاریت ان فوادہ تلیلہ کسے لڑکی نہ محبت کرنے لگ پیا اوزنا عشق ہو گیا اوزنا گل کر لئی فراہ رات میری تری ملاقات ہو گی فبینہ وائیرتکل دلان لہا اس تھامیہ قارن یک رو ایک کند ٹپن لیا دے کرنو جان لی تو دروں قرآن دا کاری پڑھ لیا کسے قرآن شریف پڑھنا رہا دے اسے پڑھ لیا دیواراں چپڑا ہے اے ہوئی آیت سامنے آئی اَلَا مِعَانِ لِلَّذِينَ آمَنُ اَنْ تَخْشَا قُلُوبَمْ ذِكْرِ اوہ قدو بقت ہوں جذت سی خدا اللہ کلام سن کے دروں گے قدو توبہ کرو گے مرادا الکحقر آوائی قربلا واللہ کلام سن مرد پیاؤ توی آکیا ہاں اللہ دی کسم وہ وقت آگیا اوہ قدو آگیا توبہ کر لیا اور پھر دسوئے گیا مرد کہ دنگلہ لنو نکل گیا اوہ تھے مسافران دائی تولہ دیرال لگیا سفر کر رہا تھا مسافر وہ بیٹھے جی وہ بازوں بھی قربلا باز تو آپس تک دنوان دے ہیں انہا فضیلیں یک طریق بھئی فضیل بنا ڈاکو ہے کہ تھی نہ ہو بے اور ڈاکہ ہی نہ مار لگے فکار الفضیل آتا ارانی باللہ رہا سافی باس اللہ قوم من المسلمین رہی خواف ہو رہا ہے اور دیکھا اللہ فضیل جیسا بھی اس دنیا کو گندہ ہو رہا کہ ایک پاسے آنسا مگر تریا پھر رہا اور دوسرے پاسے مسلمان ڈرند ہے کہ فضیلنا کی طرح بچھے لگتے میں انہا دنیا پھر رہا ہو گیا اللہ ہمہ انہی طب تھو رہا میں توبہ کر لیا تو جہاں باز آیا نئے عورتہ ننایڈا کہ اللہ ہمہ انہی قطب تھو رہا جہاں تو توبہ تھی رہا دیوارہ بیٹھ کرنا رہا میں توبہ کی تھی باز آیا تو تیرے ناز میں وعدہ کر لیا بہن باقی عمر تیرے کر دیکھو ہل گزار نہیں بغداد نہیں رہا بہن حرم شریف تھی آکے مکہ بیجڑا دیکھو ہوئی ڈاکو ہوئی بگماش کہ میں پھر قرآن پاک یہ کہتے ہیں بس اللہ اللہ جب وہ دن پتھر ہو جاندے پڑی جاننوں کی پھیلہ تلاوت ہندی رہنی یا ختم ہندے رہنے اثر کوئی نہیں ایک کہتے ہیں جیتے ہیں انہوں رون آجت خزیل پھر بغداد توٹ پر پہا میرے پراہ و مکہ پہنچنے کنے سال لگے ایک قدم اٹھا لیں گا دور اکتہ نماز پڑھ لیں گا اگلا قدم چکلیں گا پڑھ لیں گا نمازہ پڑھ لیں گا حرم شریف کیا اور باقی ساری عمر پر حرم گزار کی مرکہ نہیں مکہو نکڑیا اوٹھے اتواف کرنا ہے دین سکھیا عالم بڑیان حدیثان بیان کی کیا قرآن بیان کی در وقت پھر اے آیا ایسا چور ایسا ڈاکو وقت داخلی حرون رشید مکہ آیا انہیں اپنے وزیر ربین واقعہ ربین مکہ ایسا بڑے بڑے آوری یا جمع ہوندے ہیں باروں زنیاں حیچے ہوندی میں انہوں کو سچارہ بولا حرم پکرا انہیں آکیا ہاں وہ ٹھیک ہے گل لے گیا امام سفیان ساری سے امام سفیان ابنو یعنازی بڑے آم بڑے آم پکرایا بڑی یا گلہ سونی یا کچھ کیا مگر چلن لگے خلیبے نے پوچھ لیا بے حضور خدم اللہ کو موقع دیو کسی نے آکیا مرت لے نہ کر دا کسی نے کچھ انہیں آکیا دیو تھیلی اربار نکل کے انہیں آکیا ربی اے وعالم نہیں جنہوں میں ملنا عالم بڑا مگر میرے کم دن وزیر اعظم پر آکیا حضور پر ایک بندہ رہ گیا ٹکرا دینا تھا وہ اس حضیل کو لے گیا جنہوں میں رحمت اللہ علیہ کہہ رہا دیواراں ٹپتا سی اور تنہی جسے گیا چندر بیوہ بڑا سی تے نفل تہجد پڑھا سی دروازہ کٹایا دربی نے آکیا میں ربی ہے وزیر اعظم میرے نامیر المہمن حارون ملنا چاہوں انہوں نے بتری جٹی کو جا دروازہ کھول کے گھٹنا لگ جائے اے انہوں نے ہاتھ مار دے مار دے پہلا ہاتھ خلیفہ دائی انہوں نے تے پیا تے حارون نے آکیا خلیفہ نے بے حضرت اسی کنہ چھپا سی چھنے لاب بھی لیا انہوں نے گھر سمجھو نہیں کہا کہ امیر المہمن حارتہ تے تے بڑے نرم و ناد کیا پردے تے دو دکھتا بات کیا دے ہوش ہوکے نہیں انہوں نے کہا جہنم تو بات گیا تے ہاتھ بڑے پوڑے ہیں تے مگر وقت بڑا اکھا ہونا صورتہ ہی کہاں لگا کچھ سنا انہوں نے کہا تے رونا ہی ہے کہ میری زندگی ڈاکیاں اور بدماشیاں گزر کے عمر برباد ہو گئے میں ہن توبہ کر کے حرم سے بیٹھا ہوں نہ میں ہنو ایس توبہ ملنائی کہ نہ میں ہنو پڑا ہی میرا وقت ہرنے باکیا میں کسی رو بیٹھ کے اوٹ کیلالا کوشش کر رہا کسی لیے قدر پوری کرا میں ہنو معافی جائے کہاں لگا کوئی خدم نہ لے کے اب گھر سنلا پر لیے اینی نصیت ہے اب جیس دے گا تے تو بیٹھا ایتھے کر دی حضر سے ابو بکر بھی بیٹھے حضر سے مر بھی بیٹھے لانت کھٹ گئے قرآن پڑھے آئی انہوں نے تیرا اپنا آپ سے تو جو مردی فیسرہ کری پھر رویا کہاں لگا خیر کوئی خدمت کا موقع انہیں اکا خدمت اہی پڑی ہے کہاں منوں میں رواستے نہ آئی باہر نکل گئے کہاں ربی یارے ہو جاں بندہ چاہی را سی ریکھ انہوں میری دورت بھی کوئی نہیں میرے اخزانہ دی لوڑ کوئی نہیں اللہ وہ بندہ عواج چلگا تو توبہ کرت ہوئی اے عید کاری کے موہن سنی آپ اسے رات دینا جا رہے ہیں دیکھانے جو پہی جو نے رو کے آکھا کہاں وہ وقت آگیا اللہ آونا کھو مرنے سے آگیا توبہ کرنا باز آگیا اسے ترے ایک واقعہ اے قرآن مزیدی تفسیر ہے ترکی جندر نومی جلدہ روح المانی اور اے شیخ اسماعیل حقی ایک بڑے بزرگ ہے مالک ابن دین آر وہ اپنی توبہ دا ذکر کر دیا کہ میرا حالے سے یہ سمجھو نومی جلدہ تین سو پینٹھ اور تین سو چھاٹھ سا انہو سوائلہ رمتہ ساببہ توبہ تھی اہی دنوں سنکے ایدر نہیں کرنی میں بھی توبہ کرنی اگلا پدا نہیں رمضان لبنا کرنی بوا کھلا ہے وڑ جا ہے زندر امام بین اللہ علیہ السلام فرماؤں دے اللہ نے یاد تو اڑی گناہ دی بخشلی دروازہ آپ پھول دیا وہ دا نام بابت توبہ رکھا تو انہوں آواز ماری انہوں تو بڑا نا لیٹ کر رہا بھی پیرے کھلن تو بازی کوئی سوشی کرے داخل لاؤں پر وڑ جا ہے جو چار دن لنگ ہے جو پتہ نہیں کزوں بھوک جانے ہیں تو پوچھا لوگانے کے حضرت توسی توبہ کی دا کی تھی بکارا کنت شرطی یا کنت منہ میں کنلا شرط پر خمر کہاں گا میں پولیسہ مرازم سی سپائی سی پہ شراب چھوڑا رنگ دا پینڈا رنگ دا پھر میں ایک بڑی خوبصورت لونڈی خرید لی او دا حسن میرے دل سما گیا ایڈی پیاری لبی عورت کہ میں ہر ورے اوزنا محبت کر دا وہ جو اللہ تعالی نے میں نے ایک بیٹی دی تھی تو اس بیٹی نے میرا بڑا پیار ہو گیا میں نے بڑی سونی لگے میں محبت کروں جدو زمین پر چلنے لگ پی پھر میرے دل سے اس بچی دی اور محبت دا گی تو انہوں پھر لگ پی وہ میرے بچی پیار کرے میں اوزنا کروں میں جدو شراب رکھ دا پین لگ دا ہوں گی میرے کلوں نے کھچ لیں گی کہ میرے کپڑے ہوں تے ڈول لیں لڑنے جدو دو سال ہو گئے تو بچی گئی مارے فاک مدنی حضر علیہ وہ اس بچی دے منزہ میں وہ غم بڑھا آیا بہت صدمہ ہویا وَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ نِسِّمَنْ شَابَانُ وَكَانُ لَيْلَةَ جُمْعَ جدو پھر پندنی تاریخہ شابان لی جوڑا پچھے گزر گیا رات جمیلی سی میں اس دن شراب پیٹی بہوش ہو گیا وَلَمَّ صَلَّى 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 سَّلَى عشادی نمازی شراب نے اپنے اندر قابو کر لیا میں پھر بیکھیا کہ کبران والے جڑی کبران چر بار نکل آئے خواب بین میں بہوشر الخراق مخلوق جڑی یو بھی کٹھی رب نے کر لی وَأَنَا مَا هُمْ تَيْ مَنَا دِن》 آلی فَسْمِتُ حِسْمْ مِنَا رَائِ میں انہوں اپنے پچھے کوئی آواز معلوم ہوئی کہ کوئی شاہ ہے اوزی آواز ہے فلت فتو فائضہ انا بتنین ان عظیم ان آزم مائکون اس وزد رکھ میں بکھیا کہ ایک بہت بڑا جدہا ہے سب بہت کالا ایڈہ بڑا ہے بہت شاید اسو بڑا سب ہوئی نہ سکے کد فتح فاہو مصرح نحوی انہیں موں کھولے آتے میرے چرف تیزی نہ دوڑا ہونا میں ہوتے کے پھر نٹ پیا کبرا گیا ڈر گیا رستج اندر فمرتو فی طریقین بشیخن نقید صحاب طیب رہا ہے رستج میں نے نظر آیا دیکھ بابا بیٹھا بہت بڑا جنہیں کپڑے بہت ساف سسرے ہیں یہ خوشبود آ رہا ہے میں انہوں سلام کیتا انہوں نے سلام با جواب بتا میں کیا میں نے بچا میری ملکر آس سب میں نے نکڑیا میں نے میں نے نہیں چھڑنا کالانا ضعیف وہاں زاکوہ منی وماکرلہ وہاں کہا یار میں کمزور ہے بہت بڑا مالا ہے یہ ساپ ہے کہ میں اتقابو نہیں پا سکتا میرے وصلی گرنی میں انہوں رکھا تو ہینڈ کر جلدی کر کہ تہری نہ دوڑ شاید اللہ تعالیٰ ترلی کو بچندہ سبب منا دے میرے وصل گل بار یہاں سے میں دوڑیا ایک اچھے جگہ تھے چڑھیا اٹھے فاشرف طورہ طبقات نہیں بلندی تھے میں ویکھیا اللہ نے پردے ہٹاتے دوڑخ دے تب کے نظر آئے آگ بڑھ دی دنیا سردی رسی فنظر توہر آخر ہے دوڑخ والے انہوں بیکھیا فکر توہبی فیہا من فضلتی نین وہا فی تلبی ساپ مگر چرے پاروں میں خطرہ محسوس ہے بے دیتا ہون پجھڑی درائی کونہ میں ساکتی دیکھ دوں گا فسا بیسا ہے ان ارد فلسطہ میں نحلیا تے آواز دین والے نے کنے آواز دی مردہ تو دوڑخیاں جو نہیں میں نے خوشی دی خبر خواب کی سنائی دی فتما ننٹوی راقہ والے ورداتو او دی گلتے میں نے کچھ تسلی میں مریا اور مر کے اسے بابے کو آیا جدا کم دورتے بڑھ دا بکل تو یا شیخ سال تو کانتویرانی من حادت تنین فرم تفل بابا جی میں دونوں آکھا یہ سبتوں میں بچاؤ توسی میری کوئی مدنی کی فبکا شیخ شیخ رویا بڑا بود رویا بکا لانا تھی کہاں گا بیٹا میں کم دور میں سبتوں میں کس طرح لڑھ سایتا تو اس پہاڑ کی طرف دور جا فین نہ کی ودایہ للمسلمین اس پہاڑ چلا نیک دگا چھے مسلمانہ دیا امانتہ رکھنیا امانتہ دیگا لگیا اوٹھے امانتہ لوگوں نے پہیئیں فین کانا لکا فیہ وزیہ فسطن سرکا جی تیری دی امانت کوئی اوٹھے ہوئی کہ شاید وہ امانت تیری ملت کرے میرے بسوگل بار میں ایسا پنو نہیں کچھ کر سکتا ایس پہاڑ والٹردہ اوٹھے مسلمانہ دیا امانتہ اللہ نے محفوظ جو ہوئی تو تیرا جو کچھ بچا ہو چنانچہ میں دیکھ کے آتے گول پہاڑ سی اوٹھے اندر جگہ جا رہا تھے ایسے سمدھو رکھنے سی بنے آلے تاک کوہ مخرکا بسطور مولکا دلکلون دیا کے پردے لٹک دے سی علا کل خوخات مکوہ تین مصران من عزب العمر سونے دے خارت سونے دیا کے کواڑ بنے سی دروازے مفسران بلیواکیت مکلنان بے دور موتی ہونا دروازے ہانتے لگئے سی پردے دے سی اور ہر درہ سی کواڑ ہوتے ریشنی پردہ سی جدوں میں پہاڑ نوں ویکھے آروہ ای طرف دولہ سی ساپا پیچھے یہ حد تائزا کرو تو من ہو ساہب آد الملائکہ ارفہ سطور وفت المساریہ و اشربو اوہ سوئے فرشتین آواز دیتی کیا جو رہے تھے خدا دیاں مانتا ہوں دروازے کھوڑ دیو تو پرتیں چکھ دیو پھر دوڑ کے آجو اس غریب بھی مغل کرو ٹھیک پوڑ دییت تو تجیر ہو منت ہوئے تو آڑے اندر خدا دی دیکھا امانت موجود ہے جوڑی انہوں بچا سکتی ورماؤں نے بچ نہیں سکتی ویدہ سطور کا دروفیت پھر مساریر میرے ویند یہاں پردے چکتے گئے کہ وار کھول گئے دروازے واشرفو وسارے جلے سے نکرائیں فاشرفہ رہی آتفال بے وجوہن کل اکمار نکے نکے بچے نکے امانتا ہوں بچہ چھوٹی عمر مرد جدا سی غمگین ہونے بچہ چل گیا اللہ سے رسول اللہ علیہ وسلم مرماؤں نے پتلا ہے تیرا کننا فیدا اے جوان رجلہ کی ہوندہ ہے کہ تمہیں چلا جائے بھی مرد جدا اے چھوٹی عمر جدے مرد ہے اللہ انا جدو جنت داخل کرنے لگو گا اے اللہ انا ایک قابل وکیل دی ترا چکڑا کرنے اساں کوئی نہیں ہے جنت دورنا جاتے ساڑے مار باپ ہوں جنت دورنا باریں گا اے اس طرح جنہ چل گیا جنہ چل گیاں نیک ہو گے کچھ اللہ تو دردے ہو گے بچے آگئے چندوار گینوں نے دیئے شکلان رکارو بچے نین ملنی ادھرو تھپکی نڑے ہو گیا فتہیر تو فی عمری اے اس وے میں اپنے معاملے دھائران ہو گیا بے ہونکی پنے فسا بازالتوال وے حکم اشرفو کلو کم پکد کرو میں نے اے اس وے کچھ بچے بولے اے سارے نکل کے آئے اس بیچارے کی مرض کرو سب جدے کری پہنچ گیا فاشرفو فوج انبازہ فوج در فوج لکڑے فائدہ ببنا جلدہ تھی باتتوال اوہ دو سال دی میری بچی ویڈی تھی مری آگئے میرے سامنے آئی کادشرفت علیہ مام فلم راتنی بکات جدو میں نے بیکھیا پڑی روئی وکالت ابھی واللہ ہے کہنے لگا اللہ بھی کسن میرا با آگیا سمہ وصبتی کی فتم نور کرمیت سام جس طرح تیر زور نہ چلائی دا اس طرح سونے دیکھ پڑھے جتان اٹھی میرے سامنے کھڑی ہوگی اپنا کھباتوں نے میرے سجیات وال بڑھایا فتا اللہ تو پہا میں اس ساتھ نوں پھر لیا چمٹ گیا سجیاتوں نے جڑا سی ساپ پر کیتا ساپ موں پھیر کے پاس گیا سمہ جل ستنی پھر بٹھا لیا اس بچینے میں وکالت ہی حجری کہ میری گوچ بیگی اپنا سجیات جڑا میری داڑی پھرے آپ ہے اب بینا پیارنا وکالت یابا سے ہلا بیانے لیلہ دین آمنو ان تخشا قلوبم دکھر اللہ اے ہو یا تو نہیں پڑی ابا جی اجے وقت نہیں آیا پھر تو خزالہ کلام سون کے دل دیں ہونی باز آجا کی حال تو بیکھیا خزالہ کلام سون کے تیرا دل نرم نہیں ہوا پھر کہتو وکلتو یابنی یا بھان سنت عارفون القرآن میں رویا تھا پچھا بچین تو ہنو می قرآن دا پتا اے چھوٹی عمر دے وکالے یابا تین ہنو آ رفو بے بچین کے آنگے ابا جی تو آرنا سانو قرآن دا زیادہ علم اللہ تعالی اس دنیا سب بچین پڑھا ہوں دا سکھا ہوں دا کلتو فاقبی جین انت تنین اللہ دی راضا ہی یہ ہو لے کریں میں پچھا بیٹا سب دیڑا میرے چھوٹی عمر کیا سے اکیش آتی سب میرے چھوٹے مگر تڑے آنا موں کھولے آنا ہوش کوئی نہیں سانو بیٹی نے اکار دا کامل عمرو کا سو ابا جی تو آرے برے عملیا دو تری شراب ماں پیکنیاں تھے بدکاریاں پیکنیاں تھے پوریس رہ کے ظلم کے وہ سارے سب بن گئے وہ سب تیرے مگر تڑے آنا موں نے کھولا تنو کھا جان لگا کار دیا باتے میں پھر پوچھیا قویتا ہو فرادا ہی اور ککفی نار جنم او ایڈا فڈا تاد ہو گیا تیرے کرتو تھی ایسے توتے اپنے برے عملانوں نے پاک دیتا انہی طاقت فر گیا بہتا مقابلہ کون کر رہے ہوں تینوں ہن دوزخ داخل کرنا چاہوں تھا کلتفاق بلینین شیخ اللہ دی مرتبی فی تری کی میں کہا پتروں سے بڑے دا دس جلے کپڑے ساپ سسرے سی خوشبو ہوں دیسے مگر کمزور دو بڑی آیاں انہیں اکھا میں نہیں مرد کر سی کارت یابت زار کے کاملوں کا سالے انہیں اکھا ہوتا وڑیاں نیکی ہیں گناہ بعض بڑے بناتے ہیں نیکی جیدی کمزور ہے وہ نیک امری بڑا بیٹھا ہے وہ جان ہونی ہونے وہ ایڈے بڑے سفرہ مقابلہ کمیں کرے از افتہ ہو ات پر الم دیکل اللہ اتاکت تو انہیں مرہ کر لیتا ہے نیکی ہیں یا نیکی ہیں تھوڑی ہیں کیکی ہیں وہ کمزور بڑی آیاں جڑا بڑے عملانوں کا مقابلہ کمیں کرے کل تو یابنی یا ما تسنہونا فی حاضر جبر میں پھر پوچھے ابھی پوت تسی اس پہارت کی کر دییاں جے کالتناہنو اتفار المسلمین کالتناہنو اتفار المسلمین کالتناہنو اتفار المسلمین کالتناہنو افیران تکوم سا کہ اسی مسلمان ہیں جے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنون اللہ تعالیٰ نے اس پہارت کی رکھایا اور سانو کیام دے چند تک اسی رکھنا نن تذرکم تک تبونا رہا اسی اڈیک نے ہم تسی ساتھے پیچھلے کدوں ساتھ کو آگے فرشوالکم اسی تولی سفارش کرانگے جے صبر کی تعددین تیرے فان تباہ تفازن مالک بن دینار نے اپنا سارا خواب سنا کے لکھو کیسی کانی میری چوڑی کہ سپ بنیا آیا ہے کانا چوندہ اسی پھر بڑے کو مدل مگنے بڑا تھا میں ان کی قرصے میری نے جان کر دی تھی نیک عمل میں کمزور رہا کب رایا ہو اٹھا فلم ما اسبحتو فارق تو ما کنتو لائے اطبتو ار اللہ تعالیٰ کیا لگا جتاں پھر بین ٹھڑیا میں پھر اس سارے کم چھڑ دیتے جنہیں لگا رنگا تھی ارالہ دی طرف توبہ کر لی وہاں دا سبب توبہ تھی بیٹا میرے توبہ کرنا سبب تھی اس پاروں میں توبہ سے دروازے سے آگیا چھٹ گیا اس سارے جڑے دیتے میں پھر آجتے اللہ تعالیٰ جیتے ورجو کر لیا سمدھو تین سو پینٹ اور تین سو چھار سوا نویں جلدہ روح البیان باقی میں کروڑاں درود و سلام اللہ پاک رسول سے قرآن چل اللہ نے ذکر کی تا اللہ روز فرشتے سلاح پیجے اے ایمان تسی سلاح پیجو تے نار پائی آکھیا سلے مو تسلیم کسے نہ کہو سلام بات پر دے سلام تے اللہ نے آکھیا آئی تھی عربی بڑے لوگ بیٹھے سلے مو تے ریا تے سلام پیجو تسلیم بہت زیادہ پیجو بہت زیادہ پیجو سلام پیجو جو سلام پیجندہ حق اس پاروں اللہ دا رسول اللہ کیا ہو دی یہ شان ہے عوضہ عسان دا بدلہ دیسی ہی ہو دے تے ہر وقت دعائے رحمت کریے ضرور شریف پڑیے سلام کہیے تے سلام دے بارچ اللہ دے پاک پیغمبر نے وعدہ کی تا بہت قیامت تک جنہوں کوئی مسلمان میرے تے سلام کہو گا اللہ تعالیٰ میری رونو متوجہ کرو گا میں ادھے سلام دا جواب دوں گا یہ دو بڑی خوش کی سمجی ہے گی سادھا ذکر ہوئے حضورت سامنے حضور ہاں میرا امتی یار اللہ تعالیٰ ہوتے بھی رہاں فرما تے خیر و برکت کر بہر سلام مکن رنجاز دوابان لب کے ساتھ سلام مرہ بس جکے دوابان شاعر آنڈا اللہ تعالیٰ رسول میں بھی نہیں آنڈا پہ میرے ہر سلام تے اپنے لبانوں تکلیف دے اے ننگ چنگٹا نو کری کیوں کرا میرے لکھا سلام آنڈا ایک دوابی تو دے سا لیں دے گی میری بڑی قسم اس تو اللہ تعالیٰ پاک رسول علیہ السلام نے جس طرح اللہ تعالیٰ بیان کی تا جو میں رب دی شان دسی ہے یقین جانو جو میں اللہ تعالیٰ پاک تعالیٰ رب دا در دس دس کی اسی رب تو ڈرا دیتا دنیایں جو گئی بھی ہو بھی کوئی اجدہا ہے کوئی ساپ ہے کوئی خوفناک حاکم ہے کم ہو گیا خراب دینے لیدہ بیلکل اللہ تعالیٰ خوف جنا قرآن حضیح جنا اوہی پائی محبت پا رہو آن خطرناک ہونے پڑا اگر یاد رکھیں گے ایک نار اہمدہ درنا کہت ہو کہ وہ بڑا خطرناک ہے چورہ جاکے ہوں تو ہی در دیں کوئی ظالم بادشاہ ہو تو در دیں ایک درنا ہے جو دا اپنے باپ تو در دیں اپنے استاد تو در دیں اوہی خوف نہیں اوہی ساڑا پرا کر دے بہتری چاہوں دے اس تو میں نے انہا آراض کر کہ اپنا بیرا کیوں گا رکھ کر وہ دے محبت دا جذبہ اللہ پاک دا جو کوئی کہنا نا میرے تو ڈر ہو میں ناراض ہو گیا میں غصے ہو گیا تو اڑا کی بنوں گا شیطان تو انہوں دے چیلے پھار لانگے برباد ہو جو گئے اے مار باپ دا دلونا ہے کہ ساڑھے نار رہ اے دے چری بیتری تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی حدیشان جو پڑھی دیا ایک دو میں پڑھوں گا رب دی شان اللہ حضورت پاک فرماؤں دے اے صحیح الجامع صحیح الوضیاتی اے دی حدیث نمبر جڑی ہے یہ سمجھو ایک ہزار آٹسو اکتر ہے مسنت احمد جہاں صحیح مسلم دی ہے حضرت ابو موسیٰ شریف نے بیان فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَرَىٰ يَبْسُتِ يَدَاو بِالْلَيَلِ جِلَّهِ تُوبَ مُسِيْمَ النَّعَ اے ہو نشاہ ہے ایسا وجد ہے بے بیان کرنے جی حمد ہی نہیں جیدہ بیان کی کرے کائنات دا مالک زمینہ آسمانہ دا مالک جیدہ کچھ بھی نہیں بگڑے آسی سارے جوزے جائیے اِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ يَبْسُتِ يَدَاو بِاللَّهِ رات دے وقتی اللہ تعالی اپنے ہاتھ پھیل آکے بیٹھا رہی پتا تو ہم جنہیں کہے کوئی شہر لینے ہوئے وہ ہاتھ پھیلاؤں گا مسکین اولاد جا کے اللہ ہاتھ پھیل آکے بیٹھا مالک کائنات رحمان الرحیم رب یدہو بِاللَّهِ رات ہاتھ پھیلائی بیٹھا رہی لہی توبہ مسیح النہار کہ دن کسے نے گناہ کیتے کم کم رات نہیں حرامی توبہ کر دیا تو باز آ دیا میں نو بخش دیا وَيَبْسُتِ يَدَاو بِالنَّهَار لہی توبہ مسیح النہار تجنہ رات نہیں کیتے انہوں نے دن دے وقتی ہاتھ پھیلائی ضرورت مند اسی ہیں مروسادی بوستان دے شروع جدا تیرا سکا باپ ایک دووری گلنا منے تکے مار کے کرو کر دن دا وَلَيْكِنِ خُدَاوَنْدِ بَالَا وَبَسْتِ دیسیاں در رزق برکشنا بس ایدہو بھی کوئی خدا لبناتے نو کہ تو اینیاں نافرمانیاں کردے ہر وے بیندہ حکم توڑ دیا وَلَيْكِنِ خُدَاوَنْدِ بَالَا وَبَسْتِ ہر اچھے نیئے دا مالک دیسیاں در رزق برکشنا بس اینی دنیا کسے در رزق دروازہ بان کی خرابیاں نو مر ریا دانیاں نو مر ریا کھار پی رہا من دے انہوں گنئی من دے دے رہا بند کر دے بمار روئے انہوں ختم کر دیو اللہ قرآن پر آر بان دا میں چوڑے ہوں کہاں پیجندہ کہ ہنو زمین تے کو رہن دے دا ساری ویلی ہوئی ہوں دی مگر میں دانی کارا کیسی پیاری حدیث ہے کہ رب حد فیراک کر وہی آپ منگ دا ہے میں توبہ کر رہا ہے تیری توبہ آتھا رہا ہے تقادہ کر رہا ہے حدیث پاک چاہتا ہے کہ فرشتہ جدا سجے خبے یہ نیکیاں لکھ دا ہے بدیاں لکھ دا بدی جنو آدمی کر رہا ہے نیکی کر دا ہے اسے بے لکھ رہی گا بدی کر دا اپنے نال دے رہا ہے تو رکھنا نالکھ مورد دے رہا ہے چاہتا ہے ساتھ کہنٹے تک حضور نے براہ ستہ ساتھ کہنٹے تک رکھتا ہے چھے کہنٹے تک رکھتا ہے چھے کہنٹے جو گزر جاندے کرا لکھا ہونے دا کی کرا میں نہیں ہوتا تھا کعبہ نہیں کی تھی ہم تو روڑ کر یعنی چھے کہنٹے تک کاغدری کارے ہوتا تھا دی بندہ بندہ کعبہ کر مگر انسان ایڈا خافل ہے پولچ پیار جاندے ہیں جمعے اول دے لوگ جمعے سے ہی نہیں جاندے نمازلی آکے رہا ہے دے بیخل ہے موردین کی سنونا یار کافر ایک دیگر کر دے ہوئی تندہ ایسی بات کو ایسی بات کو اب تو اڈا بھی جل پانی ہی ہو جائے یہ بھی توبہ کر کے جائے ساتھ دن یہ نہ دی بیٹری چارج رہو ہے مگر بجائے کو نیکی سکھوندے فطوری فطور فساد دے گھڑ بڑے بم مسدانی پہندے نمازلی آنے لوگ مار دے کم جنہی چنگا کر دے کوئی حقیق ہیں کہ اللہ اللہ دا دین دسلا بے کسی جنو پٹو نہیں دین چھٹ کے اپنی گمرائی جفت سے اللہ دے دین دیا باتنا ہے کہ توبہ کر اگلی حدیث پاک جیزے جی فرمایا ان اللہ تعالی یومر ایک ہزار نو سو اٹھار رہا ان اللہ تعالی یومر ہر زمانے چھٹھی کیا گلم اگر ہون سے بھائی موسمیں بہار آیا ہون سے بارش زور دی لٹھی ہے ان اللہ تعالی یومر اللہ تعالی مولد جنرہ بن دین حد تائدہ کانا سرو سلی اللہ جیزوں دو حصے رات دے لنگ جاندے نا کہ تیسرا حصہ آخر لا رہ جنرہ فجر جی بانگون تو پہلا تیسرا حصہ نازلہ الہ سمایت بنیا بجائے جب تسی سفر کر کے مہن جاؤ جو کچھ بھی یہ سارا حال میں غیب دا معاملہ سی جتنا آیا ایمان رکھنا باقی اللہ انہ چیزیں تو پاک ہے انہیں اونا جڑا کیا مگر بیان اللہ جی رحمت ہے کہ وہ سوئے پھر تھلے دے سمان سے آندا نیرے دے سمان سے آجندہ فناہ دا اعلان کردہ حل من مستقفرن کوئی ہے پرامان سے سوئے جاگدہ جی رحمت دعا کرے حل من طائبن کوئی ہے توبہ کرنوڑا کہ میں توبہ قبول کروں حل من سائلن کوئی منگنوڑا ہے کہ میں انہوں دیمان حل من دائن کوئی دعا کرنوڑا ہے تو دعا قبول کروں حتی یا فجر الفجر فجر ہون تک اعلان کردہ تیسرا احسار آدھا نورا ورد بسینہ ظلمت برد دل ہنگام صبح آخر شبہ کریستن پتھا بٹھا تھا قرآن دے خلاصے سنوڑ دے پرانے وقت ہے جنہوں پر دے پھروتے قرآن شریف سارا حد تو اڑے کوڑا کم انہوں لمبہ ہی کرے گئے پہلے آٹھ رکھنا اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام پڑھیں ہی بیان ادا بھی کرنا کیونکہ ملوی حضرات نہ اشتہار نہ دے آٹھ سجدی کلی رہی ہے نہیں کیسے بے حیار بے شرم کہ تسی ایک ستیج بات نوش پولڑی اڈڑا پڑھا چھوٹ بول بھی وی بنائی ہیں ویہاں دے ویٹھونے شروع ہو گیا پہ خلاصہ عوضہ بیان کرو لمبہ ہی لمبہ کام وہ جڑا وقت سے پیشلا حصہ راتبہ عوضہ پٹھا بٹھا کے تسی رہنگا حضرت عمر رضی نے کیا کیا سی جب وہ بیکیا جماعت ہندی انہوں نے کیا پائی ٹھئے کیا اچھی بزنٹ لیا مگر اصل وقت جدا پیشلا صحیح بخاری مسلم کھول کر چاکیا میں جڑی نماز پڑھنی چاہیز سوالے ہیں جہاں ون لاتی تنامونا اللہ افضل من اللہ تیتکو مم یہ جڑی پڑھ دے جہاں کتے یہ نماز افضل ہے کہ جہاں کے سو عشاء پڑھ کے اور سویرے تہجھے دے وقت اٹھو ناڑے سنت دا سواب ملے یارا رکھتا ہیں ناڑے اللہ اوٹریا آپ سے اسمانتے آیا ویا تو جسی او سوے دعا کرو اسے ہونا کوئی کسنی شاہ وردی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ افضل ہے اوہ فکرات کیوں گوم کر رہا تو اپنیاں راؤنکا نہیں بھی افضل ہوں پیسے میں انتیا ہوئے اوہ پخانڈے چھڑو ایس گلالا ہو جڑی افضل ہے کہ چار فرز اور دو سنتا پڑھ کے سایاں کرو عشاء مگ گئی ہے حجب بلے اٹھو مساق کرو خوشموہن لگاؤ اور یاراں رکھنا پڑو جب وہ اللہ اعلان کر رہا کہ بخشی منگنا کو ہے دوامہ کرنے رہا ہوئے تاد شائراندہ ہے کہ رات جا جس میں آخری پیر ہندہ ہے اور صبح ہونڈوڑی ہندی ہے ہنگام صبح و آخر شابہ گریستن او دنوں پیر پھٹنا رہی ہوئے او دنوں رات دے آخری اسے ہی ٹو رو رہا ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے نفر پڑھنے مرکے پچھنا ہے نفران تو فارغوں کے بیٹا فجر جڑی ہے پہلی فجر کاظب ہوئی ہے انہیں آگر نہیں آجے نہیں ہوئی پڑھ دیں اسے صرف سارے ذکر چھڑھ دیں جڑا قرآن نے آیا کہ آپ کیا کئی جگہ مستغفرینہ بلا سار اللہ دے بندے تھے وہ جڑے سہر دے وقت اللہ کو معافیوں مانگ دیں ہر وقت معافی تھی کیا مگر اس معافی ناردی کو گل ہنگام صبح و آخر شابہ گریستن فجر دا بکت ہونڈ بڑا ہوئے آخری ہاتھ ہوئے ہندہ یہ دنہ کیوں دا نور آورت بسینہ و ظلم بردل سینہ ہے تو نور اتردہ ہے تو ہم دے رہے دور ہو جائے کوئی پڑھ کے بیکھے سے پھانڈ بنے ہویا کرویا کوئی دین دی خدمتہ نہیں دین ہوئی ہے جو اللہ دے رسول بس کے کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمو دے اور جیسے شاہر نے پہلاں امتنوں درست کیتا انتوں نے چھڑھ کے کوئی اس امت دی سلاح اور بہتری نہیں ہو سکتا کسے نے پوچھیا امام تو کی نہیں پڑھ رہا ہوں پڑھ دے نا مسئلہ نبی چھتی ہو رہی ہیں چھتی اور تینے نار بچھ رہا اے ہر رات میں پہلا یزید دے ظلم تو پہلا تو آ رہا پڑھ دے میں نہ روکتا مگر میں یارت وزنہ کوئی ہوں اللہ دے رسول بیو سننا چاہے میں وہی پڑھنی دے کارپا نہیں اور ناری فرمائے میں نے کوئی پتا نہیں ہے رکوے کثیر کتھو کر لیا اینیاں رکھتا ہوں دنیا نے کتھو بنا لیا اور نبائی نہیں ہوں دی جس طرح پڑھ دے اللہ ماشاءاللہ کوئی حالہ پڑھ دا یارہ مونتے جا کے پتا لگ دا انہوں نے نے کیا ککھ نہیں پتا لگ دا بڑے بڑے عالم جڑے ہو بھی اس سے طرح پڑھی گئے اے ہو جائے پڑھنا تنگانی بھی نہ ہی پڑھے نفلیت اس میں بھی نہ پڑھے تنگانی بھی نہ پڑھے روزے دے پار بنا کر دے کونوں مسئلے بنا رہا ہے پھر لوگاں ڈراؤن لی کہو یہ جو روزے دے پار ہے تراوی نہ پڑھی چلے روزے کیوئے ہوں کسی نے کہا تاہی تراوی نہیں پڑھ سکیا ہوں ترا روزائی کو اور ظالموں کنے دین کے کلاؤں بھی ہیں اے نفلے کلا گیا کسی نے طاقت ہے کچھ جوانے پڑھ لے بڑھے ڈیرے روزے ہی رکھ رہے ہیں تھوڑی کلے عام مالی حضور نے صرف روزے مکر کیتے دنیا یہ رکھ دے تاہب اگر تنین نفل بھی پڑھ سکتے پڑھ لو اعتقاف کر سکتے اوہ زائد ہے کچھ وادو کر سکتے کرے مگر لازمی نہ کیتا کہ کوئی ضروری ہے من غیر عظیم کوئی سخت حکم نہ دے تاہب ضرور پڑھو ثواب دست ہے اس پارو آخری حصہ رات یا اللہ جاگدہ ہے یا ہوں جاگدہ جدا نصیبہ جاگدہ ہے ورنہ اسے ابلیسیز ہوں گیا اسے نہیں شیطان تنگ کردہ کوٹ شیطان نے اسے کی کرنا ہوئی خویز اپنے شراب پینے زانیہ چلا جاندہ جب ایسا کمائے لگے نمازی نچھڑ جاندہ اللہ نے اسے آکھا کہ رات دی نماز دیدینا یہ پھرشتے حاضر ہوندے دل لگ دا ہے بڑی پیاری ہے مگر ایسے کرنوال کوئی آئے اس وقت نبی علیہ السلام فرمائے اللہ اندار رہن لے تیسرا ایسا جو رات دا ہوگا اس وقت میں کھڑی کچھری لگاؤں گا آج ہی جو منگنا تری چوڑیاں پر جانگے دامن تر ہو جانگے ہر شہ ترے نصیب ہو جو گی تو اللہ تعالی توفیق دیر جو اللہ رسول اللہ دی دسنیاں کہنا آجو نالے آسانی کہ کھانا حضم کر سو آرامنا اللہ نے ضرورتان کرنا سارے جندے روزے رکھے ان کھڑے کر لو کوئی کہ اللہ نہیں حضرت علی اور عثمان ایک دن بھی نہیں رڑے حضرت عمر نہیں رڑے کوئی وہ خواہ کری ترابی پڑی دنیا نو دعائی جندے رہ کے خدا دے بندے پیشلے بڑے پڑو نئی لوگ ہٹے دے پڑھ دے پھر بیٹے ہونا دیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے آکھیا آج ہی حوالہ لے کے کہا کسے پوچھا برلان ہونے آکھا پوچھا ہندائی قرآن سے انہیں کہا ہاں کو سوٹنا ہو دیں تو فرمایا بجائے لے بچپ کر کے تو کھوتے لی طرح کھڑا رہو ہے کھوتا آکھیا کہ گلے لی طرح پچھے خاموش کرو ہونا چاہیے لائے تنگانی جا جا کے اپنے کاروں چھوڑی چھوڑی سوٹنا پڑ تو بچ ہونا تو دین کوش ہے اپنی طرح ہی دین بنایا جانا کوئی اثر نہیں کوئی فیدہ نہیں قرآن پڑھنی ہور وقت پڑھا کہ دینے تحجد دے وقت یا سجنو قرآن کھولو تفسیر لو ترجمے لو پڑھو اللہ تعالیٰ مذہب فرماؤ گا اینہ تنگینہ نہ دیو بہت اجڑانا کامگان تو گاہ دا کوئی فیدہ دیو وردس سلمی ان احمد بن ابن الہواری اے ان تفسیر روح المانی ہیں اید یہ چودمی جلد ہے اور ایک سو اسی سوا احمد بن ابن الہواری بسرے دے کہالا بینانا فی بازت رو قاتل بسرہ اس سمیر تو ساکھا دے میں بسرے دے بازار جا رہا سی تو میں آواز سنیں بے کادمی نے چیخ ماری ہے فاکبل تو نہ بہا فرائت راجلن کا خرہ مغشی نہ دا میں ادھر متوجہ ہویا تھا دیکھا کہ کادمی بے ہوشو کے ڈگیا تھا فکل تو ماہ آگا میں کھو کی گل ہوئی ہے فکالو کانا حراجلن حاضر القلب اونا آکھائے اونا جو نہیں جڑے قرآن سن دے رہی ہے دیکھا کہاں سونی ہوں با قدی یہ روئے نہیں اے حاضر القلب آدمی ہے سچا مومن ہے فسامی آ آیاتم من کتاب اللہ قرآن مجید یہ کہتے ہیں سنی ہیں فخرہ مغشی نہ لے دے ہوشو کے لے گئے فکل تو ماہ ہے یا میں کیا کڑی یہ ہے فقیرہ قولو تالا علم یانی للذین آمنو انتخشا قلوبم لذکر اللہ اے ہوئی آئیت کہ قدم وقتا ہوں ہم سنی فضادہ کلام سن کے ڈر جو دے توبہ کر لو فعفا کر رجل اندہ سوائے کلام منا فان شاہی کول بندہ ساری کلام سن کے ہوشت آیا پھر انہیں عربی دے شیر پڑے ادھر انہیں نہیں جانتا سمکارہ اشکال 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 پھر انہیں اے یا کیا اوکھا کام اوکھا اوکھا پھر تک یا بھوش ہو کہہ لیا مر چکا انہیں اکھا اللہ کام اوکھا انہیں کر چکا گناہ ان کی بن گئے اس تو قرآن مجلیل اللہ دے رسول بھی حضیثات پڑھیا بے توبہ اور استغفار تو زیادہ پیارا عمل کوئی اور جرا کام اللہ دے رسول ایک ایک مجلس بیٹھیا ستر واری یا سو واری آپ میرا توڑا کیا اللہ دا پاک پیغمبر سو سو واری استغفراللہ اللہ میں تر کو معافی مانگنا کیری طرف توبہ کرنا کسی ستر واری لوگانے گھنے کسی سو سو واری گھنے یہ ہوئی کہنجے رہے میں کوئی کام نہیں دے استغفار تسا امام حسن بطری امتلالہ پڑھو ایڈا بڑھا صحابہ تو پاہ نیک امام ہے بند آگیا اور آدنی ہوں دی استغفار کر کسی نے آکیا رزقی سنگی استغفار کر چار بندے گئے چوانے لگیا اب بے ہو پوچھا دسی کسی نے آکیا کہ حسن بطری واوا رسخاتو لبا دیڑا ہمزار کیا لگیا قرآن پر سورہ انہیں نوح پڑی اور حضرت نوح علیہ السلام دلہ اللہ تعالیٰ نے آکیا نوح علیہ السلام قوم کہا میری قوم رب کو معافیاں منگلاؤ رب بڑا بخش رہا رہا یرسل سما ریکم ادر آرہا دے بارشاں رکیاں دے موصلہ دار بارشاں ہونگیاں ویمزد کم بے انوار مبرین دے بڑی اولاد دوکا دے مال دوکا سارا پر پر کے دسیا قرآن کیاں رکاوٹ کے کوئی دروازے نوکنڈی لگ گئی یہ معافی نہیں منگ دے ناراض ہو چکا معافی منگ لو کھل جانے سارے کم اس تو اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا توبہ بہت خوش قسمت اور بندہ جنے جن کے آمد اپنے نام آمد استغفار کثیر پایا جنہا نیکیاں کھلیاں سب سے زیادہ درج پایا توبہ کرتا رہی گا اور ایک توبہ کلمہ خود قرآن نے آپ سورہ جڑی مومنونوں دے آخرت نہیں سکھایا جسے مکی سورد وکور رب فردر وانتا خیر و راہن اور جنہا آپ باقی عیدان درخواہ دے ایک جیسی سوچنی نا کہ میں آگئی اللہ خود کل سورتیں سے مومنون مکی ہے اور کہا کر پریامان سا رب اغفر ورحم اے رب منو معاف کر دے پہلا دے میرے گناہ چھاڑنا توبہر ہم مر کے رحم کر منو نیکیاں جی توفیق دے وانتا خیر و راہمین تو سب تمہارا رحم کرنا اے نہیں بھی ہوڑوی کئی رحم ہے غلط ہے رحم کر میں تھوڑا دیتا رجل نے زیادہ دیتا نہیں اللہ جو زندانا خیر و راج کی خیر و اے دنیاں کا مقاعد ترزمان نہ کرے اوٹروں کے رزک دینے والوں سے بہتر نہیں بہترین رزک دینے والا انہیں جو دینا تھوڑا نہیں دینا سمندر سے ملے پیاسے کشبنم یہ رد بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے سمندر تو آدمی جاہے لین سمندر تریل دے دے اینا پر تریل لے دا سمندر سے ملے پیاسے کشبن بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے ایک ازی بخیلی ہے رضا کی خدایی نہ ہوئی یا دکنجوسی ہے اللہ قدی بھی نہیں ایسا کر رہا ہے خیر و رادکین خیر و رحمین انہیں جو در رحم کرنا دے نہ کرنا وہی مغمانوں پر ہوں سب کم پاہر ہو جانے ہیں اللہ دے رسول علیہ السلام تشریف اور ماسی بڑھا آیا عمر گزر چکی انہیں آکھا اللہ دے رسول علیہ السلام میری بھی توبہ قبول ہو حضور نے کہا کیوں کہا اللہ دے رسول کوئی گناہ دنیا تو ایسا نہیں چڑھا میں نہیں کی میرا خیال ہے یہ بسارے انہوں رب بخش لے میں انہوں نہیں بخش کہ حضور پاک علیہ السلام تے دنیا اچن چیت بی بھکانی کھولے راز نہانی درد مندان دے روک گواہے فیض بنڑے ارفانی اللہ دے رسول تے دکان کھول بچی کہ آہ جنہیں بیمار ہیں ہم تب کھول گیا کلینے کھول گیا قرارو آپ اپنے علاج جب بابے آکھا تو رویا رسول اللہ نے پوچھیا کہ بابا تو ایک وائی دیت کی ہے کہ اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں ہو وحدہ ورشریف کہ میں اللہ دا بندہ رسول ہیں انہوں نے کہا ہاں اشعاد واللہ الہہ اللہ وحدہ ورشریف لاشعاد وانہ محمد رب سے پہ آپ نے کہا بابا جی سب بخشے گئے حضیث پاک کہ انہوں نے نعرے ماردان اللہ اکبر جنگل دوڑ گیا انہوں نے کہا واہ ایسا رب ہے رسول اللہ ایسے جی خبر لے جیسے تو رب سے دروازے سے آ جاؤ کوئی کسے نو بذکار دا نہیں کہہ نو تکے نہیں جنہ آوازہ دا سبحانہم اللہ یزاد واللہ قصرہ تلتا اللہ خیر و عجودہ امام فرماؤں دے دعا ہے کہ اللہ سبحانہم اللہ یزاد واللہ قصرہ تلتا اللہ کرمہ و عجودہ اور دیکھے بندے تنگ پیجندے تھوڑا دیتا یار جانی چاہتے وہ ایسا کریم ہے ایسا سخی ہے کہ جہوں دو جندا خوش ہوندہ نہ اور با لذتے جول سے پھر مانگ سکھا تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے اور کڑے کڑے شیر پڑھا اللہ دے نیک بندے ربی چاری کرے تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے سیری ہندے بس کرنا اور داتا کو کھئے داتا انہوں منو جب کو سب کچھ ہے لہو معافی سماوات معافی فرمایا تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے تو کڑی بندی اکھنا بس کرو لذتے جول سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو اینا دین چنس واد ہوندہ پھر مانگ میں مزہ ہوندہ جب میں تیری یہ چوڑیاں پڑھا اے ہو جا کریم لوگاں خدا دعوانی سنن پھئے آپ رکاورت بنے دے کام نہیں چنگے کر دے جب پوچھے حضرت سعید بن نوی آزین اللہ رسول کہا کم کرا کہ مستجاب دعوات ہو جائے ہر کوئی پڑھ جائے مولانا کوئی نسخہ بتا دعوان سننی دعوان میں دسنی تیرے گیچے ہو راج فرمایا تو رزق حلال کھا تو ساچ بھولا کر دعوان قبول یہ ساچ نہیں بولنا حرام کھنا اللہ کیوں تیرا کچھ لگے پھر وہ کیوں تیری سنے بندہ من توبہ کر دا پچھے جو ہوئے کوئی گل نہیں مگر ساچ بھولنا شروع کر دے حلال کھنا شروع کر دے پھر کون مستجاب بلکل تو ایسا ہی ہو جائیں گا تو کمیں گا اللہ مندہ جاؤ گے اس تو اللہ تعالی جو میں اکبال اکدگا زیاندہ کہ انہی ٹرکی کرینی تھی کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا آپ پوچھے بتوں دس کی کرنا چاہونا وہ دے مطابقی شروع کر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے چاہیا کہ قبلہ جرا خانے کابیل ہو جائے مسجد ایک سجی بجائے قرآن چاہیا اللہ نے پیارنا کیا کہ رسول میں ویخدار رہا تیرا مو بھار بھار اسمانو اٹھا دی تیرا شوق سی اللہ سادھا جراسل قبلہ ہے میرے باپ ابراہیم اللہ السلام دا وہ دروں میرا مو کرا ہے قادم اللہ رات کرلو بھوزی کا فسم فلا نغر لے یعنی کا قبلہ تن تردہ جرا قبلہ تینی چنگا لگ دنہ سی یو دری ہوں تیرا مو کرا دنے خدا بندے سے پوچھے خودی کو کر بلاندتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری عزا کیا خدا نے کیوں ناراض کرنا بندیاں نہیں ساتھ کچھ ہو جائے خدا نے بندہ بندہ پڑے منگے ہو جی کو اس تو حدیث پاک دن اندر قرآن پاک پڑے آیا بھے توبہ کر لو معافی منگ لو چار دن لنگ ہے جی اڑیق دے سی آونا ہے آگے ان چار دن چلے ہوئی ہے اور نٹھا جاندہ اگرے جمعے سے گیاران دن لنگ جانے کہ اس تو یہ پچھا موڑ کے تورپیا اسی لب دے رہنا رمضان شریف چلے جلا اور دعا ہو جڑی حضرت جابر بن عبداللہ جی تو انہوں دسی کئی وڑی بیان کی تھی سارے انہوں پلے بنو اللہم اللہ تجلو آخر رہد میں انسی آمن آئی آ اللہ میرے روزے جڑے نا رمضان شریف سے آخری نہ کریں پھر موقع نہیں وین جالتا ہو کہ جے تو فیصلہ کر دیتا یہ آخری ہے میرے فجلنی مرہومن ولا تجلنی محرومن کہ پھر مینونہ جو کر دے جنا تے رحمت ہو گئی ہے بدنصیبات ہونا کریں کہ گزر بھی جائے تو میں محرومت خالی رہ جاؤں ایسا بدبخت نہ ہوا چوڑی پھر رحمت نہ پر دے اللہ میری جوڑی میری پینا سب دیاں چوڑی ہیں اپنی رحمت نہ پرے سب دیاں مشکلہ اور مسئلے حل کرے ملک دے حرات بھی ضرور کرے عالم اسلام تے کرم کرے مگر علاج چھاتے اپنے اندر ہے بار کوئی نہیں ایسی توبہ کری ہوگئے جروازیں چاہتے ہیں جس سارا قصہ صدہ ہی صدہ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہدے گناہگار کے تکثیر ہو اینہی تے منگلاب جو کہدے غلطی ہو اور کچھ نہیں چرکوں کو محافظاری من جا کہ برا ہے اللہ محافظ کر دے ہو جانی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چون لیے کترے جو تھے شرم ساری نائی تھے پسینہ آ گیا یہ کیتا کی ہے اللہ نے آ گیا اس مال کے قطرے رکھ لو اے موتی میں یہ نا دی قطر کروں گا حضور پانکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اکھاں جنی ہیں اللہ نے آگے حرام کرتی یہ نہیں میں دوزہ جان رہنی اینم بکت من خشیات اللہ ایک اکھ جنی لوگان دے سامنے نہیں کلیاں سوچیا اپنے گناہ یاد کی تھی تکھاں جوانسو بے فرمایا پاہ میں مچھر دے سیر دینا ہی نکڑیا اور دوسرا راکھ جنی سرحدہ پیرا دیندے ہیں مسلمان حکومت دی فاظ کر دیا جنی سپائی پیرا دیندے رہے اور جا کے رات گزاری اللہ پاک ورانہ ویاندہ میرے ملک دی فاظ کر دی رہے مسلمانہ دے ملک اللہ دییاں مسئلہ اے بدقسمتی دینا ڈاکو بیگ ہے ایک قصور سادہ ہے جنی پاروینہ ظالمانے قبضے کر لے ورنہ بلکل جمعیام بستے تو ہی عدب کرو اے سارا پاکستان شام سعودیہ جنی مسلمانہ دے ملک وہ یقین جانو اے مسئلہ دی طرح پاک علاقے ہے بس معاش بیگ ہے پاہی قصور سادہ اسیم انہیں سرزار منیا ورنہ انہیں دے حفاظ کرنے یہ دی ہے ورمایو جنی اک حفاظت کرنے ہیں پیرا دیندے ہیں جاگ دی رہی جنی خدا دے خوفنا روئی اللہ نے ہوتے دوزہ خرام کرتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعالی صحبہ علی الحمدللہ 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 وسلام علی عبادہ اللہ صفاء الحمدللہ پہلا جمعہ اورے جمعہ سارے بکھ ہو چکے سارے لوگوں میں جواب دیتا ہے کہ پہلا جنہ جنہ اکسنا سے اپنا اپنا حق جڑا منا دیا انشاءاللہ آخری جمعہ سارے اپنے کاری ساتھ اندار اللہ تعالی اللہ تعالیٰ عنہ تیرہیم فرمائے باقی تین جمعہ جنہ 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 دیوارے یہ ہو میں بیان کر دا جوں گا آج جنہ جمعہ میرے نائن خاتے اکل ہی موصول ہوئے میرا شاگرد ہے میرا دوست ہے اے نوے لاہور بلکل سڑکتے دکانا بہت اچھا طبیب رکھیم ہے ویسے بھی چند دا سے بے جیسے بندے نوے برسر پھو بیڑی ہے بلکل آراج ایسا لوہ جلی کے اللہ دے حکم نہ ہو آپ کیار کر رہا بیئے برسر کور جڑانا اللہ تعالیٰ شفاہ دن راج جنہ لوگوں میں مریوں بھی رجوع کرن اے حکیم عثمان عابد میرا بچہ ہے آلے میں اپنا عوضہ پلاٹ سی پانچ مرے رہا میں آج جو دے کر گیا پلاٹ یہ لکھیا کئی بندے میرے راڑ گیا سی اس تو پہلا حق کے ہے بیاد جلسی اپنے پاہی عثمان عابد دی مذر کریئے آیا صدقہ جڑا جو حصہ کٹو زکاة صدقہ جڑا مسجد بنوانا چاہوں دے اور دی چھٹ پونے ہیں جیسے لکھا کہ کم اس کا مندازہ ہوں دولہ کرپیہ ریٹ بڑھ گئے تو اللہ توفیق دے تو آپ سے محبت کی درخواست ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ تلطیمی عزت آپ کے تیت کام شروع کیا جس نے آپ کی محبت کی بہت ضرورت ہے بڑے پیار اور محبت نہ لکھے اللہ توفیق دے بلکل اپنی جیبان جو کٹو امداد کرو یہ مسجد لڑی ہے صدقہ جاریہ جتک قیام تک رہے گی مسجد اور مدرسہ انشاءاللہ میں نے توانو عزر ملدہ روگت عالم میں پورا عالم اکتہ میں مولی ترے پر دینا منگن دا بانا بنا نہیں صحیح مانہ جار دی زمان دا عالم میں حکیم عثمان آدم اتے یہ روڑتے بینک دینا بکان سفیان دوا خانا خود دوائیاں تیار کر دے قابل طبیلہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اے ساتھی اکٹھا کرو اجدہ جمعہوں نے لی رمضان مبارک خیرات کریا کرو چونکہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام دا فرمایا ہر زمانے چاہاں بڑی ثقاوت کر دی رمضان شریف تکر ریح المرسلہ زور دی آنڈی ہندی سی زکاة جیبت لیا کرو سب جہز ہے مسجد نوی دیا کرو کولوی مسئلہ بنایا ہے اٹھے نہیں لگ دی بالکل عدیمت کوئی وجود نہیں مسجد بھی لگ دی حرصہ دے دیا کرو زکاة بھی دیو ہوروی صدقات دیو اللہ قبول کرے اے مورنان دا کتاب باں جن میں لیا ہے سی مورنان دا حیز اعلان مریف تیرلہ صاحب بھائی کتاب باں لیا کرو اے تحریک اسلامی جس طرح ہمداد پر سو بروز پر مرخصات نو وقت ساڑھے نو بج پہلا ٹائم ساڑھے آٹھ بے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں دوسرا اعلان تحریک اسلامی کے ذکاة فنڈ میں تمام حضرات اپنی ذکاة میں سے کچھ حصہ ضرور جمع کروائیں تاکہ مریضوں اور غیبوں کی مجددہ اس کے غریب ترابا کی مجددہ اس کے مقرود کی کردہ سے جان سرائی ہے بلکل اے بھی بہت اچھا مسئل ہے قرآن مجید کا ترجمہ با محاورہ جو تمام مقاتبے فکر کے ہاں تسلیم کیا جاتا ہے مولانا فتح مجالندری رحمہ اللہ کا قرآن مجید کا ترجمہ فتح بارس ٹال سے حاصل کریں اس کے علاوہ ہم اسلامی کتب برما نام علم آگئی بارس سال سے حاضر کرے شکریہ مدنی مدنی صاحب بیٹھے ہیں انہیں نئی کتاب بہت سٹال لائے اے قرآن مجید جدا ہے فت الحمید مولانا فتح احمد جلنگری میں سب دوستان مانگا رہینا بہور قرآن مجید جدا ہوں دے بارس کسی دا چگڑا کے اے نہیں چگڑا سارے مسلمان مندے ستیوی دے بھی ترجمہ ہوں دا بہت شریف ہے سادہ ترجمہ ایسا بہر بندہ پڑی دے تھوڑا پڑے آگے سمجھ ہوں دا تو رمضان شریف کے لے لو جو کوئی نئی اس قرآن مجید نے حاصل کر کے اجھے مطابق قرآن مجید نے پڑھنا سمجھنا شروع کر اے ترجمہ فت الحمید لینا نا دے جرے لوگ نہیں خرید سکتے انہوں کوئی دجا ہی لے کے دے جا کرو اللہ تعالیٰ مذہر فرمائے قبول فرمائے آپ نے نماز اتراوی جان طور پر ادا کی جاتی اس کی مضمت کی ہے مضمت نہیں کی ہر بازور آدمی اور مسلمان اس تقریف کو محسوس کرتا کرتے رہے لیکن جو کام خاص بھی نہیں کر رہے وہ رمضان مبارک جو کہ قرآن کا مہینہ ہے اس کے حقوق اور نئے ادایی کے جاتے کس کو سمجھ نہیں یہ تو جانی ہوگی کیسے اس کے حق ادا کریں بہتر ہوتا کہ آپ ان راتوں میں قرآن سے جڑنے کی ترقیب میں کس طرح میں دیا جڑے بھی لوگ انہوں دنہ جلسے کر دے درس دن دے راتوں بالکل جرم کر دے اللہ دے رسول اللہ تو بازے قرآن دے خیر خواہ صحابات کسے نہیں دے اینا راتوں میں خدا دا نامنوں ترجمے چھڑتے ہو کوئی درس نہ دے کوئی گرنی یہ راتوں میں باز دیں ہو اے دلی جڑن دائے ہوئے کہ نفل پڑھو اپنے اپنے کر لے اور علیہ دا پھر بیعت ساتھ رسول اللہ آنے تین دن پڑھی کی فرمایا سے آخر پسل ویوہ ناسی بیو تک لوگو اپنے قرآن نمازہ پڑھا کرو فائنہ صلات المرح فی بیعت علی المکتوبہ فرزان تو علاوہ باقی ساری نمازہ کرائیں بہتر کیوں وہ خراب کر دے جو اس کا کسے خلیفہ راشد نے پڑھا مضمت کی کرنی کم ہو رہا ہندہ پھر مگر جمع شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ رہی زاول حق سرید جائے کہ جو استراویی نو کوئے کہ تحجید نہ چنگی ہے یا برابر وہ بیض تحقی کیا پکا ٹھپا لگو گا بیض کی گا فرماؤں دے جیڑا بانی ہے اس تراویی دے انہیں کی کیا تو وہ خود آن دے حضرت عمر کے دنے پچھلی رات تو سی کون جیدے پڑھے ہو کی مسئلہ رہی چھپایا دا گیا کوئی نراز ہوئے ہی رازی نائے قرآن جیدے پڑھنے دے دنے بینے پڑھو انہوں یا رات نو پڑھنا اپنا پڑھو قرض میں دیکھو تفسیران دیکھو اتھے سوال پیدا ہوئے تو انہوں اعلان کرتا ہی پچھلے جن کہ اس مہینے کوئی بندہ خطابہ آن لائن دیا آئی تھے میں نے سوال حضور نمازہ نہ کرے نہ داری اندہ کرے قرآن کرے قرآن پڑھ پڑھ کے نشان دے وہ کیا ہے جنہیں سمجھ چاہیے واقعی قرآن دی طرف ہی آنا چاہیے مرودہ طریقہ ہوئی یہ جنہا اللہ رسول قدوئے درس ہوئے کون راتان گے اس طرح درس دیندہ پڑھا لوگ نوافل پڑھ دے سی روزے رکھ دے سی اتقاف کر دے تو سنت تو ہٹ کے کوئی شاید یہ دین کوئی نہیں باقی میرے بارے تسیے یہ سمجھ لو کہ میں تسے دی رضا ناراضگی دی پرواہ نہیں کرنا میرے چاہے اللہ اللہ کرنا میں نہیں جاندہ کون مسجد تاہیاد کون ہٹ گیا کدی نہیں پوچھا کدر گیا آئیڈا چاہو چلا گیا چلا گیا اتھے جنہ اونا طالب علم بن کے آو سکھو حوالہ لو اوہ دے مطابق گیا لوں سوچو اللہ دے رسول جو کچھ کیتا ہو نو کرو پہلا مدینہ آلہ نے پنگا لیا کہ بھی یہاں تو بار چھتیاں لوں چلتا ہے مرکے کئی نکلے جنہیں سنتاری ہیں لوں چلتا بہت تسیے یہ ہے اللہ دے دین دے بہت خیر خواہ دے اللہ دے رسول جتو عمر مومن عیشہ رضی نے پوچھا کہ رسول اللہ رمضان شریف کی پڑھ دے فرمایا کہ یہ رمضان کی گیا رمضان یارہ رکھتا اندباد حضور نے راتنوں کوئی نماز نہیں پڑھ بس اوہی رہی ہے ہمیشہ اور بڑا وڈا مولوی مر گیا اللہ رہے ہیں ورمائے مولان بیار گجراتی بریلیاں جو دو بندے بڑے ہی چھوٹے ہوئے خدا عنہ مافید کوش عالم ہی ہوئے چھوٹے ہوئے محمد عمر اور ایامد یا تو سالہ لکھے اترابی سے اوہی بیٹی فارسی باندلی کی ترزمانی کی مدارد نبوت شایخ حضر حق مددس لیدی جو شایخ لکھتا تحقیق ہے کہ رسول اللہ کی نماز اس مہینے سے کوئی نماز نہیں تھی سوائے نماز تحجد کے مطاببود جو تحجدی نماز ہمیشہ حضور جی آج تھی وہی سی اور یاد دے رکھتا گیارہ رکھتا اگلا خطبہ انشاء اللہ تاکہ نا اس بارے جی کچھ چیزہ ریکارڈ ہو جائیں کہ سنت بیل کرو ہوئی ہے گیارہ رکھتا کوئی ہور شہری سنت باقی حضرت عمر علی نے حکم بیسا گیارہ رکھتا لوگ کہاں تورپہ حضرت عمر نے آکھا گیارہ پڑھا گئے اے بھی حدیث ہو نہیں پکیس ہے ہی کیوں نا آپ کی آکھ ہے لوگ اپنی پاروں میں فسے پہ قرآن دی سو سو آج پڑھنی کاری لٹھیاں لے کے کھڑے ہونا لٹھاں تھاکڑا ہی ہیں اہنا کیا یار نفل نماز ہے نفرانی کو ہاتھ اندھی ارکاتاں آجے ہوتا ہے اہتاں تھوڑیاں کر رہو سا آج ہے چالپ ہے پھر بارہ پھر سوڑاں پھر بی پھر چوبی پھر اٹھائی پھر بچی پھر چھتی تورے رہا کونڈاکتا نفل کو منہ مگر یہ سنت کوئی نہیں سنت ہوئی ہے جو اللہ رسول اللہ علیہ السلام میں پڑھی گیارہ نفی بھی کھاؤں گا بریلی بھی کھاؤں جو بندی بیون ستی گھلو چھپاؤنا بقی جو کرتا آپ پہ اللہ کچھ آکے پھر حساب دے جو کچھ اللہ رسول اللہ علیہ السلام کیتا سادی جی گھلتے ختم کرن بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن میں افضائے بر مصطفی جنہاں مرضی نے کی اندھی کوش کر مرخبردار مصطفیٰ علیہ السلام تو گینا سوئی پچھے رہ انہوں نے پچھے پچھے چل ایک کی میرا بیٹا پانچ ماہ ہوگا قید میں ہے مولانا ساتھ اچھے انشاءاللہ دعا کرنگا اور بے گناہ اللہ معاف کرنے وزاد فرما دیں اللہ صلوکم اللہ یہ سارا رکھنا پر چاہ اگری باری پیش کریں یہ تحویلی ملکہ فتاوہ انلائن سے دیو یہ اتنا جنیاں اتنی بیانوں سے توڑا تے وقت ہوں دا اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ بارک و سلم اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ورانلہ اللہم منصر الاسلام والمسلمین و اخذر الکفرت والمشرقین عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان و ایتائے ذلقرب و ینان الفحشان